بسم اللہ الرحمن الرحیم دین میں حدیث اور سنت کی اہمیت غیر معمولی ہے اسلام کے جو بنیادی معاخذ اور بنیادی مسادر ہیں ان میں قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سر فیرست ہیں اس کے بعد اجمع اور قیاس وغیرہ کا نمبر آتا ہے قرآن اور سنت قرآن اور حدیث ان دونوں چیزوں کا دار و مدار وحی الہی بر ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے ہیں بلکہ جو کچھ کہتے ہیں وہ وحی الہی کی روشنی میں قرآن اور حدیث میں فرق یہ ہے کہ قرآن کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں اور احادیث کی جو الفاظ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اور روایت بالمانہ بھی احادیث ہیں جہاں تک حجیت کا تعلق ہے استدلال کا تعلق ہے قرآن پر بھی عمل ضروری ہے اور سنت اور حدیث پر بھی عمل ضروری ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت شارع کی ہے مبین کی ہے مفسر کی ہے قرآن کے احکام کی عملی تعبیر و عملی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کے ذریعے اور احادیث کے ذریعے فرمائی ہے مثال کے طور پر قرآن مجید میں نماز کا حکم ہے نماز کی تاقید ہے نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے لیکن نماز کی تفصیلات کیا ہے کس طرح سے نماز پڑھی جائے گی نماز کے اوقات کیا ہے نماز کے ارکان کیا ہے یہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا ہے قرآن مجید میں زکاة ادا کرنے کا حکم ہے لیکن زکاة کے احکام کی تفصیل کیا ہے کنہ موال میں زکاة واجب ہوتی ہے نساب کیا ہے کتنی زکاة واجب ہوگی شرائط کیا ہے یہ سب تفصیل احادیث کے ذریعے سے معلوم ہوتی ہے اس لئے قرآن اور سنت کو الگ نہیں کیا جا سکتا اگر سنت کو الگ کر دیا جائے حدیث کو الگ کر دیا جائے تو قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہوگا اس لئے قرآن مجید میں بار بار اس بات کی تاقید کی گئی ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت یہ دونوں ایمان کا تقاضی ہے اتیو اللہ و اتیو رسول اور یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرے گا اس نے اللہ کی اطاعت کی اور جو رسول کی نافرمانی کرے گا اس نے اللہ کی نافرمانی کی قرآن میں یہ بات بھی کہی گئی ہے کہ اگر اللہ سے محبت ہے تو اس کی قسوٹی اور اس کا میار اور اس کا پیمانہ اتباع رسول اس لئے سنت کی اہمیت حدیث کی اہمیت قرآن مجید کے بعد یہ مسلم ہے غیر معمولی ہے اس کے بغیر اسلامی شریعت پر عمل نہیں کیا جا سکتا اگر قرآن اور سنت کے باہمی روابط اور اس کے تعلق پر نظر ڈالے جائے تو ہم کو یہ بات ملتی ہے کہ حدیث اور سنت تین طرح کی ہیں ایک تو وہ قسم ہے جو قرآنی احکام کی تائید کرتے ہیں جن کو ہم سنت مواقعہ کر سکتے ہیں وہ سنت ہے وہ حدیث ہے جو قرآن کی حکم کی اور تحقید کر رہی ہے قرآن میں بھی وہ حکم ہے حدیث میں بھی وہ حکم ہے جیسے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاقید قرآن کرتا ہے بہت سے حدیث بھی سلسلیں بھائی پڑوسیوں کے بارے میں قرآن مجید تاقید کرتا حدیث میں بھی اس کی تاقید ہے تو یہ سنت اور حدیث کی قسم ہے جو قرآن کے احکام کی تاقید کرنے والی احادیث اور سنن ہیں دوسری قسم وہ ہے جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ قرآنی احکام کی تفسیر کرتے ہیں اس کی تبعین کرتے ہیں اس کی وضاحت کرتے ہیں سنت مبینت لما جاء فی القرآن بالاجمال قرآن میں اجمال کے ساتھ ایک بات آئی اصولی طور سے ایک بات آئی اس کی تفصیل حدیث میں آگئے نماز کی اقامت کا حکم ہے تفصیل حدیث میں آگئے زکاة عدا کرنے کا حکم ہے اس کی تفصیل حدیث میں آگئے تو ایک بہت بڑا حصہ سنن اور حدیث کا وہ ہے جس کے ذریعے سے قرآن مجید کی تبعین ہوتی ہے قرآن مجید کی تشریح ہوتی ہے اور قرآن میں خود یہ بات ماضح کی گئی ہے وَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ذِكْرَ لِتُبَيِّنَ لِنَّاسِبَا نُزِّلَا عَلَيْهِ کہ ہم نے اس کتاب نصیحت کو تم پہ نازل کیا ہے تاکہ تم اس کی وضاحت کرو اس کی تبعین کرو اس کی تفسیل کرو اس کی تفصیل بیان کرو تو یہ دوسری قسم ہے جو آحادیث اور سنن کی ہے اور تیسری قسم وہ ہے جس میں سنت کے ذریعے سے نئے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں سنت کے ذریعے جہاں قرآن کی تاقید ہوتی ہے تاہید ہوتی ہے جہاں اس کی تفسیر اور توضیح ہوتی ہے اسی طرح سے سنت کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے نئے احکام بھی معلوم ہوتے ہیں ایک تشریح حیثیت بھی ہے حلال اور حرام کے احکام بھی اس کے ذریعے سے ہمیں معلوم ہوتے ہیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زہب اور حریر کے بارے میں ریشم اور سونے کے بارے میں کہ یہ میری امت کے عورتوں کے لئے حلال ہیں اور میری امت کے مردوں کے لئے حرام ہیں تو یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک مقام ہے آپ کا ایک منصب ہے کہ سنت کے ذریعے سے حدیث کے ذریعے سے ہمیں بہت سے احکام بھی ملتے ہیں بہت سے تشریعات بھی ملتی ہیں تو قرآن کی نسبت سے یہ تین اقسام ہیں جو سنت اور حدیث کے ہمارے سامنے واضح ہوتی ہیں ہاں یہ تحقیق بہت ضروری ہے کہ مستند ذرائع سے حدیث ثابت ہو سنت ثابت ہو درائت کا جو میار ہے روایت کا جو میار ہے محققین نے محدثین نے اس سلسلے میں اپنی کاویشیں کی ہیں غیر معمولی جدوجہد کی ہے اور صحیح حدیث کا انتخاب کیا ہے حدیث کو پرکھنے کے لئے اس کو جانچنے کے لئے میار مقرر کیا ہے غیر معمولی جدوجہد ہے وہ تو اس میار کے مطابق حدیث مستند ہو حدیث قابل اعتماد ہو حدیث قابل قبول ہو تو اس سے جو چیز ثابت ہوگی اس پر عمل کرنا یہ ضروری ہے تو دین میں یہ سنت کی اہمیت ہے یہ حدیث کی اہمیت ہے جس نے رسول کے اطاعت کی اس نے اللہ کے اطاعت کی اور جس نے رسول کی نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو سنت کے بغیر اور احادیث کے بغیر اسلامی شریعت کا خاکہ مکمل نہیں ہو سکتا ہے اور اس کی پیروی اسی طرح سے لازم ہے جس طرح سے قرآن مجید کی پیروی ہمارے لئے لازم ہے اللہ ہمیں اس بات کی توفیق دے کہ قرآن اور سنت کی نصوص پر ہم عمل کریں اور اس کے ذریعے سے اللہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کریں آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين قرآن مجید کی جو حفاظت کا طریقہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی نازل ہوتی تھی اس کے بعد آپ سناتے تھے صحابہ بھی یاد کرتے تھے اور پھر قاتبی نے وہی کو بلوا کر کے آپ لکھواتے تھے تو قرآن مجید کوئی یاد بھی کیا جا رہا تھا اور پھر اس کو لکھا بھی جا رہا تھا قرآن کے علاوہ جو آپ کے ارشادات تھے جو آپ کے اقوال تھے جو آپ کے افعال تھے صحابہ اکرام چونکہ آپ پر ایمان رکھتے تھے اور وہ جانتے تھے کہ آپ کی اتبعہ ضروری ہے تو آپ کی باتوں کو محفوظ کرتے تھے اسے یاد کرتے تھے اس کا مشاہدہ کرتے تھے اور صحابہ اکرام میں سے بعض لوگ لکھتے بھی تھے بعض لوگ ایسے تھے جو احادیث کو لکھ بھی رہے تھے اس زمانے میں حافظہ بہت مضبوط تھا کیونکہ حفظ پر زیادہ یاد داشت پر زیادہ اعتماد اور بھروسہ کیا جاتا تھا تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن بھی سیکھ رہے تھے احادیث بھی سیکھ رہے تھے سنت بھی سیکھ رہے تھے اور اسے محفوظ کر رہے تھے اسے پھیلا رہے تھے اس کے بعد آپ سے تابعین نے سیکھا اور اس کے بعد تدوین کا دور آ گیا لکھنے کا دور آ گیا تو قرآن بھی باقعدہ مصحف کی شکل میں مرتب ہو گیا اور احادیث کی مجبوعے بھی تیار ہونا شروع ہو گئے احادی صحابہ ہی سے اور محادثین نے اس سلسلے میں غیر معمولی جدوجہد کی انہوں نے باقعدہ ایک ایک حدیث کی چھانبین کے لیے دور دور کا سفر کیا علم رجال کو تیار کیا رواد کے احوال کو لکھا اور اس کے لئے شرطیں مقرر کی کہ جب محتبر راویوں کے ذریعے سے کوئی حدیث ملے گی تو ہم اس کو قلم بند کریں گے محتبر ذریعے سے نہیں ملے گی تو ہم اس کو قلم بند نہیں کریں گے اس طرح سے احادیث کے مجبوعے تیار ہوئے اور اس کو جانچا گیا اس کو پرکھا گیا اور اس کے بعد جو صحیح حدیثیں ہیں ان کو الگ کیا گیا جو کمزور حدیثیں ہیں وہ الگ ہو گئی تو جس طرح سے قرآن کی حفاظت کی گئی اسی طرح سے حدیث اور سنت کی بھی حفاظت کی گئی اور اس سلسلے میں امام بخاری امام مسلم اور اس طرح کے جلیل القدر محدثین نے غیر معمولی کارنامہ انجام دیا دنیا اس کا اعتراف کرتی ہے کہ کس طرح سے حدیث کی تحقیق کی گئی علم رجال کو ایجاد کیا گیا اور رواد کے حوال کو قلم بند کیا گیا باقیدہ اس کی تاریخیں لکھی گئی اور ایک ایک حدیث کے بارے میں واضح کیا گیا کہ کون سے حدیث صحیح ہے کون سے حدیث صحیح نہیں ہے تو جو آدمی اس فن سے واقف ہوگا اور اس طریقے کار سے واقف ہوگا جس طریقے سے حدیث کی تدبین اور حفاظت کی گئی ہے تو اسے پورا اتمنان ہوگا کہ یہ ذخیر حدیث جو ہمارے محدثین نے تحقیق کے بعد تیار کیا ہے قابل اعتماد ہے اور پھر بہت سے چیزیں ہیں جو عملی تواتور سے ثابت ہیں اسی زمانے سے چلی آ رہی ہیں اور جس کے اوپر آدمی کو بالکل یقین ہوتا ہے اس لئے ان چیزوں کا انکار نہیں کیا جا سکتا اس کے بارے میں شک نہیں پیدا کیا جا سکتا